درشتگردی حملے کی راجورے میں درشتگردوں نے دور افتادہ گاؤں گندہ خاص میں فوج کے پکٹ اور شوری چکر انامیافتہ وی ڈی سی کے گھر پر حملہ کیا جس سے سیکیورٹی اہلکاروں نے ناکام کر دیا ہے اس حملے میں ایک درشتگرد کے مارے جانے کی خبر ہے جبکہ ایک فوجی جوان زخمی ہوا ہے فوج نے شوری چکر انامیافتہ کے اہل خانہ کو بچا لیا ہے شوری چکر انامیافتہ وی ڈی سی کے چچا بھی اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں آپریشن جاری ہے رکھ رکھ کر فائرنگ بھی ہو رہی ہے اس وقت میں برانڈ ویرو پر موجود ہوں یہاں پر آتنکیوں کے ساتھ مدویر جو ہے وہ صبح سے چل رہی ہے گندہ علاقہ ہے راجوری کا ایک دور براج کا علاقہ ہے میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ سرکشابال جو ہیں وہ یہاں سے ہی جو سرکشابال پہنچے اور اس کے بعد پورے ایریے کو کارڈن کیا گیا ہے جو تھرڈ کارڈن ہے اس کے اوٹن کارڈن کے باہر اس وقت میں موجود ہوں پورے علاقے میں گہرابندی کی گئی ہے ایڈی جی پی اناند جہن جو بھی جو کی ابھی یہاں پر سپار پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور یہ جو علاقہ خاص کرنے پار والا سامنے والا علاقہ میں آپ کو دکھانے کی کوشش کروں یہ وہی علاقہ ہے یہاں پر آتنکی جو ہیں وہ چھپے ہو سکتے ہیں اور یہاں پر مدویر جو ہے وہ انہترنی ہوئے ساتھ ہمارے سرکشابال صبح سے جو ہے وہ مدویر ان کے ساتھ جو ہے وہ چھر رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو علاقہ ہے کافی گھنے جنگل ہیں یہاں پر دور دراج کا علاقہ ہے اور راجوریز علاقہ یہ فار فلان کا گندہ کا علاقہ ہے اور سرکشابال پوری طرح سے مستعدی کے ساتھ اس پورے انکونٹر میں جو ہے موجود ہیں اور جو انکونٹر ہے وہ اسی نالے کے جو آپ کو تصویریں سامنے نظر آ رہی ہیں اسی کے اندر جو ہے وہ انکونٹر چل رہا ہے ایڈ جی پی انم جین وہ بھی جہاں پر پہنچے ہیں ایسو جی کے جوان ہو سینہ کے جوان ہو سی ایٹی کے جوان ہو تمام جو سکورٹی کے حلکار ہیں وہ مستعدی کے ساتھ اس پورے ایریا میں جو ہے وہ کارڈن کیے ہوئے ہیں کسی بھی صورت میں آتنکی جو ہیں وہ بچ کے یہاں پر نہ نکل پائیں کیونکہ آتنکیوں نے جو ویڈی سی میمبر کے گھر میں کوشش کی تھی وہاں تک پہنچنے کی اس کوشش کو بھی ویفل کیا گیا اس کے بعد سینہ کے کیم پر حاملہ کرنے کی کوشش تھی اس کو بھی ویفل کیا گیا اور اس پورے علاقے میں جو ہے وہ بڑے پیمانے پر سرچ چلایا جا رہا ہے کوشش یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں یہ آتنکی یہاں سے بچنے میں کامجاب نہ ہو سرکشابال میں پیچھے دیکھ سر تھے کس طرح سے مستعدی کے ساتھ اس پورے علاقے میں چپے چپے پر سرکشابال جو ہیں وہ تینات ہیں لوگوں کو سلا دی ہے کہ گھروں کے بہار نہ نکلیں اور ویڈی سی میمبر جو ہیں ان کے ساتھ بھی جو ہے وہ وہ بھی جو ہے وہ سہیوگ کر رہے ہیں کیونکہ اس سیریے میں کافی ویڈی سی میمبر بھی رہتے ہیں جو ویڈی سی میمبر شورے چکر پر شوتم لال ہیں ان کے گھر میں جو سرکشابالوں نے ان کے گھر پہ آتنکیوں نے جو ہے وہ وہ حاملہ کرنے کا پریہاس کیا تھا جسے ویفل کیا گیا اور ان کے انکل جو ہیں وہ گھائل بتا جاتے ہیں تو فیلحال صوبہ سے لے کر ابھی تک جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہے کہ انکونٹر جو ہے وہ چار رہا ہے اور کوشش یہ ہے کہ ان آتنکیوں کو موت کے گھاٹ اتارا جائے نیوزیٹن کے لیے راجوری کے کندہ سے شکتی شرما اور سینئر بھی جی پی نیتا کویدر گپتا کا کہنا ہے کہ آپریسن آل آؤٹ چلا جائے گا اور جلد ہی آتنکیوں کو مار گرائے جائے گا ہاں جو جانکاری ملی ہے گھونڈا کشیتر جو راجوری اریا میں آتا ہے وہاں پر آج پھر اسطانی جو ویڈی جیز ہے ان کے گھروں پر اٹیک کیا گیا ہے جو جانکاری یہ بھی ملی ہے کہ سینہ یا جو وہاں پر سرکشا بل ہے ان کو گھیرا ہے اور جلد ہی اپریشن شروع ہوگا اور مجھے لگتا ہے کہ جلدی مار گرائے جائے گا پچھلے دنوں جب آرمی چیپ بھی آئے تھے باقی جو بیٹکیں بھی ہوئی تھی اس سے بہت ریزرٹ نکلنے والے ہیں اب زیرو ٹالرز تو ہے ہی لیکن اپریشن آل آؤٹ جو چلے گا اس پرکار کے سبھی لوگوں کو چندت بھی کیا جا رہا ہے امید کردی چاہیے جلدی ان لوگوں کو مار گرائے جائے گا دیکھیں یہ پاکستان پرویجت کائرتہ پورن آٹیک کس پرکار سے ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے پاکستان اپنی حرکتوں سے باہ جائے گا لیکن اپنی رنیتی کے تحت کس طرح سے اس سے نپٹنا ہے یہ سرکشاوال بھی جانتے ہیں سرکار بھی جانتی ہیں وہ کر رہے ہیں پہلے بھی انہوں نے بہتر کام کیا ہے تب ہی تو جمہو کشمیر میں شانتی ویبستہ بنی ہے تو جلد اس پر کاروائی ہوگی ایسی امید درنی چاہیے اور پیر پنجال کے اندر اور ابھی چالیس سے پچاس آتنکی ہیں وہ صرف آئی ایس آئی کے دم پر درشت پھلانا چاہتے ہیں آتنکی باکھلا گئے ہیں تب ہی ویڈی سی صدرسوں پر حملہ کر رہے ہیں جب تک ہم ویڈی سی صدرسوں کو آدھونک رویدھائیں اور ہتھیار نہیں دیں گے تب تک یہ ایسی حرکتیں کرتے رہیں گے ویڈی سی کو کمیریکیشن ٹیکنالوجی سے لیس کرنا ہوگا چالیس پچاس کے جو ٹیرس ہیں یہاں پہ ابھی پیر پنچال کے اندر ان کا جو کام ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایس آئی کے جو اشارے ہیں کہ آپ بھئی یہاں پہ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگوں کے بیچ میں درشت تھلائیں اور اسی سمدھر میں ابھی یہ اٹیک ہوا ہے یہاں پہ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کیسے پہلے بھی ریاسی میں ہوا مچھےڑی میں ہوا ڈوڈا میں ہو رہا پر یہ جو ویڈی سی کے میمبر پہ گھر کے اوپر اٹیک ہے یہ شاہد دکھتا ہے کہ یہ لوگ گھبرا گئے ہیں کیونکہ اب ویڈی سی اس کو امپاور ہو گیا ہے ابھی چاہتے ہیں کہ ویڈی سی اس کے اوپر پریشر پڑے تاکہ ویڈی سی جو ہے نہ تو وہ ریاکٹ کریں اور نہ ہی وہ آگے آئیں اس کے لیے جو ہے جو انٹی ٹیرریسٹ آپریشنز کے اندر میں تو کہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو ویڈی سی اس کو اور شنثن کرنا چاہیے ان کو صوفیسٹیکٹڈ آم دینے چاہیے ساتھ میں ان کو وائرلیسٹ دینے چاہیے تاکہ انٹر کمپنیکیشن ہو آپس میں ویڈی سی اس کے اندر اور ساتھ میں جو سیکیورٹی فورسز سے ساتھ ہو کمپنیکیشن تاکہ امیجیٹلی سیکیورٹی فورسز اور جو باقی ویڈی سی اس ہیں ان کو پتا لگے گی کیا ہو رہا ہے کسی کے گھر پہ یا کیسے یہ ٹیرریسٹ اٹائے کر رہے اور تاکہ ان کے اوپر کمبائنڈ ایکشن ہو سکے جتنی جلدی ایسا ہوگا اتنا ہی یہ جلدی جو ہے یہ ٹیرریسٹ جو ہے نیوکلائٹ ہوں گے اور جمہو کشمیر پیپنس ٹیموکرٹک پارٹی کے ورش ٹیتہ اقبال ترمبو نے گنڈا راجوارے حملے پر کہایا ہے کہ یہ جو گنڈا خاص میں جو عملہ ہوا ہے اور راجوارے میں حملہ ہوا ہے اس پچھلے بتیس مہینوں میں ہم نے پچاس سے انہیک بہادر جوانوں کو کھو دیا ہے خاص کر پیر پنجال رینج اور جمہو میں جمہو کشمیر میں آتنکواد سے نیپٹنے کی نیتی میں سدھار کی ضرورت ہے کہ اندر جمہو کشمیر کے لوگوں کو سرکشہ پردان کرنے میں ناکام رہا ہے حملہ سب یہ بتائے ہم نے دیکھا کہ بڑھتے ہوئے ٹھرر ریٹانک جو اسپیشلی جمہو ریجن میں آج بھی ایک ایسا حادثہ پیش آیا ہے راجوارے میں کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں اس سب کو آپ دیکھیں اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ for the last 32-33 months یہ تو آپ اوپن ہو گیا ہے we have lost around 50 brave hearts of our country تو یہ سارا جو ہوا ہے this is in this belt پیر پنچال جمہو even جمہو is involved تو اگر آپ انیلائز کریں گے these attacks have become fears deadly اس طریقے کا attack ہم شاید ہی کبھی دیکھتے تھے پہلے جیسے کہ آج دیکھتے ہیں کہ بھائی the security forces are not after militants in fact we have seen آج بھی there was an attack on a camp correct یا اس سے پہلے there was an ambush on a convoy so this is entirely a different state of affairs that we see in totality جو ہمیں لگتا ہے that the policy in Jumu and Kashmir vis-a-vis militancy is not working they have to put their heads together and devise a new policy they have to revisit the existing policy they might have to many heads might have to roll probably because we have failed in protecting our brave hearts and every day our soldiers and police officers are giving their lives see we have to make our borders impregnable مجھے تو لگتا ہے کہ borders بھی ہمارے کول ہیں so in totality ساری policy ہے against militancy اس کو change کرنے کی ضرورت ہے revisit کرنے کی ضرورت ہے and the policy which is in vogue I would say has failed failed the nation failed our security people failed the people of Jumu and Kashmir it needs a revisit it's a change this means